بورخیس اور میں جارج لویس بورخیس ایک اور شخص جس کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں بورخیس ہے میں بیونس آئرس سے گزرتے ہوئے شاید کسی ڈیوڑھی یا اس کے اندرونی دروازے میں جھانکنے کے لیے ٹھٹک کر رک جاتا ہوں بورخیس کی خبر مجھے بزریاں ڈاک ملتی ہے یا پھر کسی سوانے ہی لغت میں درج عدیبوں کی فہرست میں اس کا نام نظر آ جاتا ہے میرے ذوق کا دائرہ ریت گھڑیوں نقشوں اٹھارویں صدی کے رسم الخط اشتقاقیات کافی کے ذائقے اور رابرٹ لویس ٹیفنسن کی نصر تک پھیلا ہوا ہے بورخیس ان ترجیحات میں حصہ رکھتا ہے مگر ایک بیکار طریقے سے جس کی وجہ سے وہ ایک اداکار کی صفات میں ڈھل جاتا ہے یہ کہنا کہ ہمارا رشتہ معاندانہ ہے مبالغہ آرائی ہوگی میں اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہوں تاکہ بورخیس داستان گوئی کر سکے اور اس کا یہ عدب ہی میرا جواز ہے میں دانستہ اقرار کرتا ہوں کہ اس نے متعدد بہترین صفحات تحریر کیے ہیں مگر وہ صفحات مجھے بچانے سے قاسر ہیں شاید اس لیے کہ ان میں موجود سچائی اب کسی ایک فرد کی جاگیر نہیں نہیں اس دوسرے آدمی کی بلکہ بزاتے خود زبان یا روایت کی میراس ہے اس سے آگے فنا میرا مقدر ہے گوشہ گمنامی کی طرف کامل اور ناگزیر فنا اور اس دوسرے انسان میں محفوظ بس چند عارضی سعاتیں میرا نشان ہے آہستہ آہستہ میں سب کچھ اس کے حوالے کر رہا ہوں گو کہ میں اس کی مسخ اور مبالغہ کرنے کی ہڈ دھرم روش سے خوب واقف ہوں اس پیونزہ کا اعتقاد تھا کہ اشیاء وہی بنے رہنا چاہتی ہیں جو وہ ہیں پتھر ہمیشہ پتھر اور شیر ہمیشہ شیر ہی رہنا چاہتا ہے میں اگر واقعتا میں کوئی ہوں بھی خود میں نہیں بلکہ برخص میں باقی رہوں گا مگر میں اپنے آپ کو اس کی کتابوں سے زیادہ کئی دوسری کتابوں میں شناخت کرتا ہوں یا پھر کسی گٹار کی مسلسل سرو میں کئی سال پہلے میں نے خود کو اس سے آزاد کرانی کی کوشش کی اور کچھی آبادیوں کی اساتیریات اور شہر کے گردوں نواح سے آگے بڑھ کر زمان اور لا متناہیت سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا مگر یہ شغل اب برخص کے ہیں اور مجھے اور کچھ سوچنا پڑے گا لہذا میری زندگی ایک دعویٰ جواب دعویٰ ہے ایک طرح کا طویل نسیانی دورہ ایک خلا میں ڈوب جانے کی کیفیت اب ہر شہ مجھے گمشدہ محسوس ہوتی ہے اور سب کچھ فراموشی کے قریب ہے یا دوسرے انسانوں کے ہاتھ لگنے والا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفحہ ہم میں سے کون لکھ رہا ہے